بندی ہو رہی ہے میں یہاں پر سیدر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اٹھارہ حدیثوں کا ذکر کروں گا کہ جہادِ ہند کے بارے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا ہے لیکن جہادِ ہند کی جو اٹھارہ حدیثیں ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیادہ ٹائم لائن بتائیے کہ یہ کب ہوگا کس وقت ہے بلکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ محمود غزنوی کا جہادِ ہند تھا یا محمد بن قاسم کا جہادِ ہند تھا ی غزوہ ہند غزوہ ہند میں بتاتا ہوں کیوں غزوہ کہتے ہیں عزبو عررہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پیٹھا تھا تو رسول نے اسلام فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے وعدہ کرتا ہے وعدہ جب ہوتا ہے تو بائت ہو جاتی ہے تو بائت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ رسول اکم کی سربراہی میں ہوتی بات بائت ہے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جہادِ ہند میں حصہ لے گا تو حضرت بوریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر فضیلت بیان کی کہ اللہ نے جہنم کی آگ دو لوگ لشکنوں پر حرام کی ایک وہ جو غزبہ ہند میں حصہ لے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ فتح حاصل کر لیں گے اور ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں چکڑ کر لے کے آئیں گے تو اپنے ذرمان عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے یعنی وہ حدیث ہے جس پہ اپنے راڑا کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جہاد ہند میں حصہ لوں گا اگر میں مارا گیا تو میں افصل شہدہ میں ہوں گا اور اگر میں زندہ بچا تو جہنم کی آگ میرے اپر حرام ہو چکی ہوگی یہ وہ فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہند نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں یہ کتنی بڑی حدیث ہے اور یہ آپ دانے کرتبی کے اندر اس حدیث کا بخارہ اس کے تذکرہ ملتا ہے پھر یہ خوشبو ہند سے خوشبو آتی ہے اس کی یہ اور بہت ساری حدیث ہے پھر یہ ایک اور بڑی کمال حدیث ہے جو آپ نے اس علاقے کے لیے فورن پالسی کے پر اٹرمن کی آپ نے فرمایا خراب السندھ بالہند و خراب الہند بسی کہ سندھ کی جو خرابی ہے سندھ میں جو تباہی آئے گی اب سندھ میں بلوشتان بھی شامل تھا اس وقت سندھ میں دیبل بھی شامل تھا آپ دیکھیں ساری کی ساری جو انسلجنسی ہے اس کی بیک پر انڈیا آتا ہے کہ ہند سے ہمیشہ خرابی آئے گی انڈیا جو ہے اس کو تباہ کرے گا اور خراب الہند بسین اور چین جو ہے انڈیا کا تباہ کرے گا بڑی اچھی بات آپ نے بتائی اور وہ جو احادیث ہیں وہ ہم نے سکرین پر فلیش بھی کی ہیں یہ فرمایے گا کہ غزوہ تو کہا اس جنگ کو جاتا ہے جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو تو جب وہ شرکت نہیں کریں گے تو پھر اس کو ہم غزوہ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں جب وہ اپنے بیعت لے لی نا اس ہندھ کے لیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے قسم کا ان کے ہاتھ میں چلا گیا وہ ہم تھاڑے نائبین کے طور پر جہاں پر جو لڑیں گے وہ نائبین کے طور پر لڑیں گے آپ اندازہ کریں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر آپ چلے جائیں تو جہاں بیانویں ہجری میں وہ یہاں تشریف لائے ہیں بیانویں ہجری میں جی امام نفس سکیہ کے بیٹے تھے اس لیے لائے تھے کہ کل ہوتا ہے غزوہ ہند آجا تو میں اس پر شریک ہو جاؤں کتنے لوگ تھے جو وہاں سے چل کے جہاں آتے تھے کہ ہم غزوہ ہند کے اندر شریک ہو گئے سعادت کو حاصل کریں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کہیں شرک بزاد وجود میں رکھتا ہے باقی شرک جو ہیں وہ بہانے بہانے کے شرک ہیں کہ مثلا ہم اتاروان لیتے ہیں وہ شرک بزاد جس میں بتوں کی بقیدہ جیسے خانہ کعبہ کے بتوں کے پر وہ صرف اس وقت ہندوستان کے اندر رہ گیا ہے بھارت کے اندر موجود ہے تو یہ اس وقت بسیکلی دیکھیں پاکستان تیار ہو نہ ہو بنگلہ دیش تیار ہو نہ ہو ہمیں ہندوستان نے خود تیار کرنے کے ہم لڑ پڑے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کیا بھارت کا جو رویہ اور اس کے اقدامات ہیں کیا وہ غزوہ ہند کی دعوت دے رہے ہیں جی جی اصل اصل مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں کشمیر اس وقت جو صورتحال ہے یہ کشمیر آج سے ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے اسٹی سال پہلے بھی نہیں تھا آج سے دس سال پہلے بھی نہیں تھا کشمیر بالکل مکمل طور پہ الہدہ ایک صورتحال بن چکی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندو جو ہیں وہ اپنے ہندوتوہ کے ساتھ سے مکمل طور پہ اس پلان میں آ چکے ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ وہ الیکشن لڑکے جیتے ہیں اور اس نعرے پہ جیتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو ہندوتوہ بنائیں گے اس کے پیچھے سیند پروار پیا ہے راشتیہ دھل پیا ہے یہ سارے لوگ وہاں اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک تیسری طرح بنگلہ دیش کے اندر جو آپ کے ایگیس قومت تھی وہ بنگلہ دیش کے اندر ایک اور انسرجنسی بلٹ ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر ایک اور ریولٹ بلٹ ہو رہا ہے کیونکہ جب وار سیچویشن ہوتی ہے نا تو ہوتا پتہ کیا ہے کہ وار سیچویشن کے اندر وہ لوگ جو واقعی سمجھتے ہوں گے غزوہ ہند ہوگا تو وہ آ کے بنگلہ دیش سے بھی لڑ پڑے گی نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے قصیدے میں جو غزوہ ہند کا ذکر کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ کہا ہے کہ بنیائی طور پر یہ مارکہ جو ہے اٹک پہ آکے ہوگا وہ کہتے جائیں کہ ایک دفعہ ہندوستان کے جو ہے وہ مارکہ ہوگا اور چل سے چلتے وہ دریائے اٹک جو ہے یہ اس پہ ہوگا تین دفعہ کہتے ہیں خون سے بے کے یہاں پر بے گا اور وہ کہتے جائیں کہ ایران سے بھی اور مصر سے بھی اور عرب سے بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جائیں افغانستان سے بھی لوگ جائیں وہ یہاں آ جائیں گے اور وہ کہتے جائیں کہ جب سرحد کے غازیوں سے زمین مرکت کی طرح کانپے گی یعنی قبر کی طرح کانپے گی تو اس وقت جو ہے جہاں پر ہندوستان پھر وہ کہتے ہیں لہور فتح ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں دلی فتح ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں بجنور فتح ہوگا تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے بھارت کے ساتھ چار مارکے ہو چکے ہیں ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں انیس سو پینسٹر اور اکتر کا زیادہ بڑا تھا پھر نائنٹی نائن کارگل کی اگر بات کی جائے تو یہ جو مارکے ہیں کیا یہ بھی غزوہ ہند کے ہی زمرے میں آتے ہیں دیکھیں میں مجھے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک غریب ملک ہے اور اس غریب ملک کو ایٹم بام بنانے کی کیا ضرورت تھی تو میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر دیکھیں ایٹم بام نائجیریہ آئل ڈیش کنٹری ہے ایٹم بنانے چلا نہیں بنا سکا عراق نہیں بنا سکا سعودی عراق پاس پیسے کی کمی نہیں بنا سکے ایران کا پاس ٹیکنالوجی مطلب آپ نظر کریں ان کے نیوکرل سائنٹس اتنے ہیں جس کی حسابی نہیں وہ نہیں بنا سکے پاکستان میں بن گیا اصل بستہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے غزوہ ہند کا گیرزن ہے گیرزن میں کچھ اور نہیں ہوتا گیرزن میں ایفل ٹاور نہیں بنتا ہوتا ٹھیک ہے گیرزن میں سکائیسکیپنز نہیں بنتے ہوتے گیرزن میں ایٹم بام بھی بنا کرتا ہے اور وہ ایٹم بام آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایٹمی طاقت اس لئے بنایا ہے کہ کل کو اس خطے نے بنیادی طور پر اس دوسرے خطے کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور یہ ہم کتنے بھی پیسپول ہو جائیں ہم کتنے بھی یہاں پر کمپرمائز کر لیں ہمارے ہاں کتنے بھی ہندوستان نے ہمیں اس پر مجبور کرنا ہی کرنا ہے یہ ہماری الٹیمیٹ ریالیٹی ہے آپ دیکھیں نا آپ بیس پچیس سال لگاتے ہیں آپ جہاں سے وہ کیا گھٹا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں گھل بھول پھول کیا کہتے ہیں خاص پھول کا نام ہوتا ہے پیلے رنگ کا جو پھول ہوتا ہے گینڈے کا پھول گینڈے کے ہار لے کے جاتے ہیں واگا کے بارڈر پہ کبھی ارمیلہ مٹوٹکر کو پناتے ہیں پتہ نہیں مٹوٹکر نام ہے کیا نام ہے کبھی اسے ہاں اسی طرح کی اور چار پانچ کو پناتے ہیں کبھی وہ نرملا پانڈے بزرگ خاتون ہوتی تھی وہ آتی تھی دیئے جلایا کرتی تھی ٹھیک ہے ہم سارا کچھ کرتے ہیں ایک میچ انڈیا کلکتہ میں ہارتا ہے آپ کی پچیس سال کی ایفرٹ ضائع ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے آپ کی وہ کرسیاں بھی جلا دیتے ہیں آپ خوف سے احمدہ بات کے در کھیلنے کو باکر کھانی اور چائے کھلا دیں ابھی کی ایفرٹ کی تو ہم بات کریں گے ہی کریں گے ساتھ ساتھ محققین یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہند میں مسلمان فوجیں داخل ہوئی تھی تو غزوہ ہند کا آغاز تب سے ہی ہو گیا تھا کیا اس میں صداقت ہے یا غزوہ ہند ابھی بپا ہونا ہے میں نے آپ کو ٹائم لین بتا دی نا جب آپ ہند کے بادشاہوں کو جنزنجیروں میں چکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے یعنی ایک جنگ شام میں چل رہی ہوگی جب شروع ہو چکی ہوئی ہے آپ سب کو اندازہ کی اور شام میں ارسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا جو خیمہ ہے وہ غوطہ میں ہوگا غوطہ جو ہے یہ دمشق کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں سے مین لڑائی ہوگی اور ادھر سے حالت یہ ہے کہ ادھر سے ہم علیدہ جنگ ہماری جنگ کا اقتصاد کو تعلق نہیں ہوگا ادھر ایک دفعہ فتحیاب ہو جائیں گے اور وہاں سے نصرت کے لیے جو فوجیں ہیں وہ ہمارے لیے آئیں گی تاکہ ہم جہاں پر لڑیں گے یہ ایک سینیریو بن رہا ہے اور جو لوگ نہیں سمجھتے رسول اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن وائز آجی سے گلنے آپ نے فرمایا جب مصر خراب ہوگا تو جزیرہ نمائے عرب بھی خراب ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ مصر جب خراب ہوا ہے اس وقت یمن بھی ہو گیا اس وقت شرق بھی ہو گیا آپ نے فرمایا جب مصر میں پیلے جھنڈے نکلیں پیلے جھنڈے جتے وہ چار کے ان سے والا آپ کو یاد ہوگا مرسی کے زمانے میں نکلے دیں تو آپ نے اور کچھ نہیں کہا فرمایا شام میں لوگوں کو زیر زمین پناہ گائیں بنا لینی چاہیے آپ اندازہ کریں کہ زیارہ بات ایریل بومبنگ آپ کو اندازہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ عراق کے بہترین لوگ شام چلے جائیں گے اور شام کے بہترین لوگ ہیں عراق آ جائیں اچھا یہ تمام حدیثیں ایسی ہیں کہ جو نعیم بن حباد کی کتاب میں بھی موجود ہیں اور باقی سارے یہ ساری حدیثیں جو ہے من و ان شیعوں میں بھی موجود ہیں سونیوں میں بھی موجود ہیں یہ کچھ زیادہ فرق بھی نہیں ہے دونوں کا ٹھیک آپ نے فرمایا کہاں سے لوگ نکلیں گے خوراسان کے اوپر سب لوگ خوراسان کا علاقہ جائے وہ افغانستان اور ایران کا مشہد کا علاقہ ہے وہ بھی اس پر بلیو کرتے ہیں آپ نے فرمایا دجال کہاں سے نکلے یہ اب ہم اس طرح تیہ یہ ہوا تیہ یہ ہوا کہ غزوہ ہند کا جو ٹائم لائن ہے وہ کہتی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں مارکہ ہو سکتا ہے اور مارکے کی ابتدا اور اس کا آغاز اور اس کے اقدمات جو ہیں بھارت ہی اٹھائے گا اور بھارت اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے